سپرسیس شریر رام قطعہ وچک مراری باپو کے ساند میں سانسکرسٹی کارکرام کا آئیجن قسمی جنگل استید کستوری ویلا میں کیا گیا کارکرام میں مہان ست مراری باپو کے علاوہ ستوہ بابا میر سیتا رام جیسوال سہید ان گڑمار ناغرک موجود رہے اس موقع پر دیش کے مشہور قوی سرین شرما دینش باورا نیلوت پل میرڈال مہگ بھارتی اقبال اشر آدی کراکاروں نے اپنے مدھر گیتوں سے لوگوں کو مندر مکت کر دیا رام آن رام شمان رام نگم کا ہے جن کوٹ شتخت جوت سم رمی کہت آتی لگت کو سمرن کر کے کیونکہ جان کی جب بیرہ میں کاتر تھی نا ایک لائن کا بھوزکوری آگیا جب بیرہ میں کاتر ہو جاتی ہے نا تو یہ ہسٹھیتی ہوتی ہے آرے جب بیرہ میں اور دہیا میں اگنیاں لاغی یہ صحیح لیویہار کا بھوزکوری ہے آرے جب بیرہ کے جوالا جاگی اور دہیا میں اگنیاں لاغی تب نکلا بھی اور گھر سے بھاگی اور ہم لے گوئی تھا کے آگی پھوکب کھری ہانی کے پانی سے نا بوجھی دو آگ جوانی کے آرے برانکار ہیں دودھ جرورت پانی کے پانی سے نا بوجھی اے بیرہ کا کانہاں سے پریتی جب لاغل سیلی یہی ہے بھائی آگا ہے ایتری ڈھاک ہو بھوزکوری سمریک اور دوسری سنگا میں کیسے لیا ہوں اس میں ڈاؤن لوڈ کر آیا ہوں جب ریلیکس ہوتا ہے نا پڑھتے پڑھتے شاست پڑھا تو تھوڑا سندھا ہوں تو مائن ریلیکس ہو جاتا ہے بھوزکوری سمریک تو ایک میرہ کر رہا ہوں آرے جب میرہ کے مانے یا نوراگل کانہاں سے پریتی جب لاغل چھوڑی لوگ کل آج سب بھاگل چاہے دونیا کہے لاغل پاگل پریم دیوانی کے پورا نہ کری ہیں دودھ جرورت پانی کے پانی سے نا بوجھی آگ جوانی کے اے تو سر جنو اب جگہ پر میں آجا ہوں باپو سرگار نے تھوڑا نیبیتن کیا دو چارہ سلوگ بول دوں ایک شائری بول دوں انہوں نے کہا کچھ بولی ان کی کرپا سے بول پاتا ہوں پوڑھے ان کی کرپا سے راجی سلام بھئی ان کی کرپا وہاں مہوہ میں بولنا ہوا ان کی کرپا رہا لیکن اتنا میں بسپریت ہو گیا اب ادھیاپ چین پرکی پرسنم پرکشتی گیتایا کس کس گیتا کا شندیش کیا ہے وہ بدیارتھی نے کہا شروع تام شروع مہا سیدھی گیتا کا شندیش ہے کی جتوہ بھوکشت سے مہیم ہے جدی جیت لوگ ارجن ہے جیت جدی لوگ شام ہاں ہتوہ اور جتوہ بھوکشت سے مہیم تسمہ جو تشتہ کونتے یا یدھا یا کرتنشتہ یا ہو اس لیے کونتے یدھے کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو آپ نے یوگی مانش یوگی کی بیاکھیا کر رہے ہیں اس میں دو اس لوگ بھگو گیتا میں آیا بہو بچن تو یوگینا بہو بچن آمد میں آتا ہے یوگینا تو یوگینا کرم ڈھے کاری مانشہ بھدھیا ترتیہ بھگتی ہے کائین ترتیہ شریر سے منشہ من سے جو ابھی نوہ نے پنچسیل کی بات کتھا میں کہی بھگو گو گو ڈتو اتساہ جاتا ہے تو اس بول دیدیں کہ یہ ہو کی پر ڈتو کربانتی کائین شریر سے منشہ من سے اور بھدھیا بھدھی سے یہ اندہ کرتے ہیں سدھی کے لئے یوگینا کروکربانتی سنگم ترکتو آتما سدھی رائے مان نیرند انہ نیچے ستم یو مام اسمرت نیتیشہ جو مجھ کو اسمرن کرتا ہے پرتیدین نیرندر تسیاہم سولبہ تار تھا تسیاہم ان کے لئے تس سے خستی بھی بکتی ہے اسمت سبدکار روپ ہے اہم آم آم بیم مام آم 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 انشمان میا آب آب بھی آم آسمان بھی مت آب آب بھی آم آسمت یہ روپ چلتا ہے سب سبتمی تک تو یہ تس سے جو ہے خستی ہے تس سے ان کے لئے تسیاہم اہم سولبہ اس کے لئے سولب ہو جاتا گاہوں نے آباز دی ہے محبت کی راہوں نے آباز دی ہے جانے حیاء جانے عدد جھوڑو ترسانہ تم کو آنا پڑے گا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا نبھانا پڑے گا جب عشق کا سو آدہ کیا پھر کیا گھبرانہ ہم کو آنا پڑے گا سچ مچ بہت دینوں تک سوے سچ مچ بہت دینوں تک سوے دھوپ چڑ گئی کہاں کہاں تک ابھی یہاں تک ابھی وہاں تک اب آپ کا عشق بات چیئے دھوپ چڑ گئی کہاں کہاں تک ابھی یہاں تک ابھی وہاں تک اوروں نے سیچی پھلواری ہم نے اب تک بیجنب ہوئے سچ مچ بہت دین تک سوے سچ مچ بہت دین تک سوے ہمارے بعد کی ملک آجاد ہوئے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم شہروں کے نام بدلنے پر لگے ہوئے ہیں ابھی تک کام بدلنے پر کام ہونا چاہیے نہ کہ نام بدلنے پر کام ہونا چاہیے کشمیر کی سمجھ سے حل کرنا ہے تو یہ کہ رستہ اس کا نام بدل تو اس کی تو حل ہوئی گئی جس کا نام رکھو گئے اس کی شروع ہو جائے گی تو یہ دکت ہے اور کیا ہے ہم آجاد ہوئے تھے آدھی رات کو لیکن ابتالک شبیرہ نہیں ہوگا میں اب جس بیجتی کو بھلا رہا ہوں ہمارے تو ہریانے میں کوئی ٹینشن نہیں لیتے ایک آدمی سوس رہا تھا بھلے کیوں سوس رہا ہے بھلے ایک دن شب کو جانا ہی ہے تو بھلے اسے دکھی ہونے کی کیا بھات ہے تو بھلے میں سوس رہا ہوں جو سب سے آخر میں مرے گا اسے چار لوگ کہاں سے ملے اور یہ بات یہی سوچ رہے تھے نہیں خیر مجھے تو سوچنے کی بات نہیں کیونکہ میں یہاں پر مجھے لگتا ہے میں سب سے کم عمر کا بیتی ہو کیونکہ میں بچی ہوئی عمر کی بات کرتا ہوں سمپتی وہ نہیں ہوتی جو آپ نے خرچ کر لی سمپتی وہ ہوتی جو آپ کی بچی ہوئی ہوتی ہے تو بچی ہوئی عمر کی سمپتی میرے پاس سب سے کم ہے اسے لے سب سے کم ہوگی اور ویسے کب تک یہ یہ مہت پونی ہے کیس پڑھنے ہی اتنا لمبا پریشے دے دو کہ اگلے کا ٹائم ہی کھا جاؤ گا یہ ایک طرح کا سڑیاں ترکھو سا کسی آدمی کی اتنی تاریخ کردوں کی ساڑھا اس لیک نکلے ہی نہیں بہت کچھ کہہ دیا